اسلام علیکم و رمض اللہ برکاتہ آئی ہو کے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے سب نئے اور جتنے میں ساتھ جڑے ہیں سب لوگوں کو دل کی گرائیوں سے ویلکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کھیل کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی طریقے سے ہے اور آپ اس کو فالو کریں میرے طریقے کو تو بہت ہی ایزی بنا لیں گے آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو تو رائس تو میں نے رات سے پہلے سے بگوئے ہوئے تھے ایک پاؤں صرف میں نے رائس لی ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹے ہوئے رائس ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ لمبے والے تھے اس لئے میں نے یہی رکھے اس کو میں نے پانی میں پہلے اچھی طرح سے بوائل کر کے اور اس طرح میں نے چمچ کے ساتھ اس کو توڑ لیا ہے اچھی طرح سے اور ایک پاؤں چاول میں میں 5 کےجی دودھ جو ہے وہ یوز کروں گی میں یہاں ڈبے کا دودھ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ ڈبے کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے 5 کےجی جو ہے دودھ وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے چاولوں کو آپ اچھی طرح چمچ کے ساتھ میش کر لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھتے ہیں میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ صبح میں نے بریک فاسٹ کیا اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا محرم کے دن ہے ہر کوئی نیاز دیتا ہے ان دنوں میں اور لوگ تقسیم کرتے ہیں کھانے جس میں حلیم تقسیم کرتے ہیں کھیر بنا کے کرتے ہیں دودھ کرتے ہیں تو آپ بڑے ایزی طریقے سے اس طرح کھیر بنا سکتے ہیں بے شک جتنی مرضی بڑے دیجگے میں بنانی ہو بلکل ہلکی آنچ کر کے آپ رکھتے ہیں میں نے یہاں تقریبا دیا تھا اچھی طرح سے نیچے اور یہ پک رہا تھا تھرٹی منٹ کے بعد آکے میں اس کو چمچ کو ہلا دیتی تھی اس میں میں نے چار سے پانچ سبز لائچی آئیڈ کی ہے اور ابھی دودھ اور چاول ہی پک رہا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے دودھ اور چاول جو ہے وہ پکا کے یہ دیکھیں یہاں تک یہ گڑا ہو گیا ہے اس کو میں نے آپ دیکھیں بلکل جو ہے نا دودھ وہ اب اس میں رائس میں مکس ہو گیا ہے اور اس میں میں نے ہاف کیجی سے کم چینی ڈالی ہے یعنی کہ یہ فور ہنڈر گرام ہے چینی آپ اگر زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ اس سے بھی کم یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹو ہنڈر گرام تھری ہنڈر گرام بھی یوز کر سکتے ہیں یہ فور ہنڈر گرام میں نے یوز کی تھی جو بلکل پرفیکٹ تھی کیونکہ یہ کھیر جتنی زیادہ ٹھنڈی کھائیں گے آپ اتنی ہی بلکل ربڑی کھیر یہ بن جاتی ہے اور ربڑی کی طرح ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں میں نے ایک چھٹکی سالٹ کی اڈ کی تھی جو آپ بھی ضرور کریں چھٹکی ایک سالٹ کی اڈ اور یہ بہت ہی مزے کی کھیر بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور اس کو تقسیم کریں بچوں میں بڑوں میں بہرم کے دن ہے اور اگر میری رسپی اور میرا ولوگ آپ کو اچھا لکھتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور بریس کر لیں اور میں اپنی ٹک ٹوک انسٹاکرام اور فیس بک کی آئی ڈی کے لنک دسکرپشن میں دے دیتی ہوں اس کو ضرور چیک کر لیا کریں اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھنا میں نے اس کے اندر کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ نہیں کیا تھا جسٹ یہ میں گارنش کے لیے اس کے اوپر بادام جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر جونسا مرضی اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کال پھر ملتی ہوں تب تک دیں جازت اللہ حافظ